جب بھی بھارت کی آزادی کی بات کی جاتی ہے اور بھارت کی آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاب جنگ کرنے کے لیے لوگوں کے بلیدان کا ذکر کیا جاتا ہے تو مسلمانوں کا زیادہ ذکر نہیں کیا جاتا دو چار مسلمانوں کے نام لیے جاتے ہیں اور باقی لاکھوں مسلمان جنہوں نے اپنی شہادت پیش کی اس دیش کے لیے ان کو بولا دیا جاتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ بھارت کو آزاد کرنے کے لیے مسلمانوں نے کب کب کن کن مسلمانوں نے کوششیں کی ایست انیا کمپنی کے بہانے سے بھارت میں داخل ہونے والے انگریز جب حکومت میں داخل ہونے لگے اور بھارت کی الگ الگ ریاستوں میں بھارت کی الگ الگ صوبوں میں اپنی حکومت قائم کرنے لگے تو اس کا احساس سب سے پہلے سترہ سو اکتیس میں شاہ ولی اللہ محدیس دہلوی رحمت اللہ علیہ کو ہوا اور انہوں نے اپنی باتوں کے ذریعہ اپنے شاگردوں کے سامنے اپنی کتابوں میں اور اپنے خطوط کے ذریعہ لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا کہ یہ تجارت کے لئے آنے والے انگریز اب ہمارے ملک پر قبضہ کرتے جا رہے ہیں پھر سترہ سو ستاون میں نواب سراج الدولان انگریزوں کے ساتھ جنگ کی جو میر جعفر کی غداری کی وجہ سے وہ ہار گئے اور شہید ہو گئے پھر سترہ سو نینانوے میں تیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں کے ساتھ جنگ کی سننگا پتم کے اندر انہوں نے جنگ کی اور میر صادق کی غداری کی وجہ سے ان کو بھی ہار کا سامنا کرنا پڑا علماء اکبار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جعفر از بنگال و صادق از دکن ننگ دی و ننگ قوم ننگ وطن یعنی میر جعفر کی وجہ سے بنگال کی اسلامی حکومت ختم ہو گئی اور میر صادق کی غداری کی وجہ سے دکن اور میسور کی اسلامی حکومت ختم ہو گئی پھر اتھارہ سو اکتیس میں تحریک بالا قوت جس میں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ شریک ہوئے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے فتوے کے بنیاد بنا کر انہوں نے پورے ملک میں اس کی فضا بنائی لوگوں کو تیار کیا اور بالا قوت کے میدان میں جنگ ہوئی جس میں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کئی مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا اس کے بعد اتھارہ سو ستہون کی وہ مشہور جنگ ہوئی اس میں ہندو مسلم سب نے حصہ لیا مسلمانوں نے خاص طور پر حصہ لیا اور اس میں بھی علماء کرام نے خاص طور پر حصہ لیا علماء نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاب جہاد کا فتوہ دیا اس کی وجہ سے لاکھوں مسلمان نکل پڑے اور انہوں نے شہادت کا جام نوش فرمایا ہزاروں علماء کرام کو چون چون کر شہید کر دیا گیا گولیوں سے ان کو بھن دیا گیا پھر انیس سو پانچ سے شیخ الہین مولانا محمود حسن ڈیوبندی رحمت اللہ علی نے ایک تحریک شروع کی جسے تحریک ریشمی رمال کہا جاتا ہے مولانا عبداللہ سندی رحمت اللہ علی بھی اس میں شریک تھے لیکن اپنوں ہی کی غداری کی وجہ سے اس ریشمی رمال کی تحریک کا راز کھل گیا یہ خوفیہ تحریک تھی لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے اس کا راز کھل گیا اور انیس سو سولہ میں شیخ الہین کو گرفتار کر لیا گیا مالتہ کی جہل میں لے جایا گیا وہاں پر سخت سردی میں آپ کو کالا پانی کی سزا دی گئی اور تقریبا انیس سو انیس تک آپ کو وہیں رکھا گیا پھر آپ کی رہائے ہوئی پھر انیس سو انیس سے آپ نے تحریک خلافت شروع کی جس میں ہندو مسلم سب نے حصہ لیا شیخ الہین رحمت اللہ علی نے گاندی جی کو اپنے ساتھ لیا اور پورے ملک کا دورہ کیا انیس سو بیس میں ترک موالات کا فتوہ دیا گیا یہ فتوہ علماء کی طرف سے دیا گیا کہ انگریزوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق نہ رکھا جائے ان کی فوج میں بھرتی نہ ہوا جائے اور کسی بھی قسم کی سرکاری نوکری نہ کی جائے یہ ہمارے اس دیش کے لیے مسلمانوں کی قربانیوں کی ایک چھوٹی سی جلک ہے اس کو کتابوں کے اندر پڑھنا چاہیے کتابوں میں تفصیل کے ساتھ یہ سارے کے سارے واقعات موجود ہیں تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ ہمیں کرنا چاہیے اس طرح لاکھوں لوگوں کی قربانیوں کے بعد ہمارے اس ملک کو آزادی ملی ہے آج آزادی کے پچھتر سال پورے ہو چکے ہیں ان پچھتر سالوں میں ہم نے کیا پایا کیا کھویا کیا ہمیں حقیقی آزادی ملی ہے کہ نہیں ملی ہے یہ سوچنے کی اور غور کرنے کی ضرورت ہے کیا ہم گھوروں سے آزاد ہو کے ہماری اس ملک کے نیتاؤں کے غلامی میں تو نہیں آگئے یہ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے